اور گھر پہ کمپلین کر دیجئے کہ ایسا ہی چل رہا ہے تاکہ ان کے والدین آغا ہو جائے سا اسلام علیکم میرا دوسرا سوال یہ تھا چند ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر آدمی تو ایسا آدمی تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جو اس کی بیوی یعنی اس کی جو محرم ہوتی اس سے محبت کے اظہار کرتا ہے لیکن عورتوں میں یہ معاملہ نہیں رہتا وہ ایسا نہیں کرتے بھائی نے ایک سوال کیا بہت سی بار ہوتا ہے کہ شہر اپنے بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور بیوی اپنے شہر سے محبت کا اظہار نہیں کرتی اس معاملے میں کیا کیا جانا چاہیے دیکھئے اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہتی نصوہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ میں ایک گلاس کے ایک حصے سے پانی پیتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی اس گلاس سے پیتے اسی حصے سے پیتے جس سے میں نے پیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہڈی کے ایک گوشت کے ایک طرف سے گوشت کھاتی اور رسول اللہ مجھ سے وہ لے کر اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے وہ چیز کھائی ہے تو یہاں پتا چلا نبی اپنے بیوی سے کیسی محبت کرتے تھے اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ خوب محبت کرنے والی ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور زیادہ جو ہے اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو ٹوٹ کر محبت کرنے والی اس میں جو ہے ایک تو پہلی حدیث میں نمونہ ملا شہر کیسا ہو تو شہر تو اظہار کر رہا ہے جسا آپ کہہ رہے کہ محبت کا اپنی بیوی سے اب بیوی اظہار نہیں کری محبت کا شہر سے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں بہت سی بار ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے حساسات نہیں بتا پاتے ہیں لیکن میں گزارش کروں وہاں آدمی اپنے حساس بتائے جائز جگہ پر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو سنا جو ایک نوجوان کو پسند کرتے جو جا رہا تھا آپ نے پوچھا کیا بتایا آپ اس کو لوگ رونگ ڈائریکشن میں لیتے ہیں حدیث میں ہے محبت ہے تو بتا دینا چل جا بتا دے اس کو یہ فوراں جاتا بھاگتے ہوئے اور بول کے آتا ہے نہیں رائٹ ڈائریکشن میں یہ ایک صحابی ہے جو اس نوجوان کی کسی سنت یا کسی چیز پر عمل کو دیکھ کے اور اس پر گرویدہ ہے اس سے محبت کرے اللہ کے لیے آپ نے کہا جاؤ فیر جائز محبت کو بتاؤ تو یہ حدیث اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو تو بتانا چاہیے آپ کو جا کر اس سے کیا ہوتا ہے رشتے استوار ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے اقوت محبت بڑھتی ہے مانوہ تو اب میاں بیوی کا رشتہ تو یہ تو محبت اور بھروسہ دو چیزوں پر تو چلتا ہے پورا محبت الفت اور بھروسہ اعتماد تو ظاہر سی بات اگر بیوی ایک چیز نہیں کری محبت کا اظہار نہیں کری ہے اس کو کوئی بھی بیوی اپنے شہر سے محبت نہیں کرتی ایسا نہیں ہے لیکن اظہار بھی ضروری ہوتا ہے اور مہاں تو رسول اللہ نے ایک صحابی جو اجنبی تھا لیکن محبت بتا یہاں تو مہاں بھی کا رشتہ ہی محبت پر ہے لہٰذا بیوی بھی شہر سے بتائے کیوں محبت کرتی ہے ورنہ ہوتا ہے پھر شہر جو ہے بیوی کے طرف سے احساس کم تری میں شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات پھر اس کو سوشل اٹھانا بڑتے ہیں کہ اس کو لگتا ہی محبت نہیں کرتی اظہار نہیں کرتی لیکن شہر کا بھی کام ہے اس بات کو سمجھے کہ اگر بیوی آپ کے لئے اچھا کھانا پکاتی ہے تو یہ بھی اظہار محبت ہے بیوی آپ کے لئے آپ کے کمرے اور بستر کو صاف رکھتی ہے آپ کی بچوں کی تربیت کرتی ہے یہ بھی اظہار محبت ہے بیوی آپ کی آنے سے پہلے جو چیز آپ کو پسند ہے اس کو اٹھا کر رکھتی ہے یہ بھی اظہار محبت ہے لیکن بیوی کا کام ہے میں کہوں گا عورتوں سے مسلم عورتوں سے وہ اس کے بعد بھی جب آپ اتنی اظہار محبت کرتی اپنے شہر سے تو جملے بھی جوڑ دیا کیجئے کبھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ محبت اور گہری سونے بس وہاگا ہو جائیں گا انشاءاللہ اور اگر نہیں کر پاتی کسی وجہ سے تو شہر اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ میری بیوی محبت کرتی اظہار نہیں کر پاتی تو کبھی خود پوچھ لے کہ آپ محبت کرتے ہیں کیا ہوتا ہے پوچھنے میں وہ کہیں گے ہاں بہت محبت کرتے بلنا چلو اچھا جواب مل گیا سمجھیں خود پوچھیں ضروری ہے کہ وہ ہر بار وہ کرے آپ پوچھیں ان سے دیکھیں وہ آپ سے کہیں گی تو بہرال اگر وہ شرمین دگی سے حیاء کی وجہ سے نہیں بول پاتی تو آپ اس کو ایسا مجھ سمجھیں ارگی اس کی محبت نہیں کرتی آپ کے نکاح میں آپ کو کھلاتی ہے آپ کے لئے کپڑے دھو رہی آپ کے بچوں کی تربیت کریئے اس کی محبت ہے اور شہر بھی اگر کبھی کسی بیوی کو زبانی نہیں بولتا ہے تو اس کا رات رات میں نکل کر ایکسٹر جوب کرنا اوور ٹائم کرنا اور اپنے لئے مشخت کرنا تاکہ تمہیں کپڑے پہنائیں رزق حلال کھلا یہ بھی شہر کی محبت ہے تو کبھی بیوی بھی کمپلن کرتی ہمارے شہر ہم کو بولتے نہیں ہم تو روز بولتے ہیں ان کو محبت کرتے تو یہاں بیوی کو بھی سمجھ جائیں شہر کی محنت جو آپ کے لئے کر رہا ہے یہ خود بخود محبت کا اعلان ہے اور اگر آپ کے شہر نہیں بولتے تو آپ پوچھ لیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بلکل ضرور بتائیں گا ناہر سی باتیں تو محبت کبھی بولی جاتی ہے کبھی بغر بولے بھی سمجھ نہ ہوتا لیکن بولنا چاہیے اس سے انصیت اور زیادہ بڑھتی ہے